اس بے یقینی نے معاشرے میں گناہ کو پھیلا دیا نابطل کی کمی ہوئی ملاوٹ ہوئی حیرہ پھیری ہوئی ہر وہ کام ہوا جو اللہ کو ناپسند ہے پہلی قومیں پسس الانبیاء کا مطالعہ کیجئے قرآن حکیم کا مطالعہ احباب دیوہ کار کیجئے کسی میں ایک گناہ ہوتا تھا وہ نابطل کی کمی کرتی قوم اللہ نے اسے برباد کر دیا ایک قوم میں ملاوٹ تھی ملاوٹ کرتی تھی اللہ نے اسے برباد کر دیا ایک میں زناکاری تھی اللہ نے اسے برباد کر دیا وغیرہ وغیرہ آج ہم میں تو یہ سارے گناہ ہیں یہ تو اس کی پھر بھی کرم نوازی ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے اے محبوب میں تیری امت پر ایسا عذاب نازل نہیں کروں گا جیسا پہلی قوموں پر اتارا تھا ہے ایسا یا نہیں آج کونس ایسا گناہ ہے جو ابھی رہ گیا اس قوم میں باقی ہے بڑی دور چلے گئے ہیں احباب زی وقار ہم اس مال کی محبت نے اس دنیا کی محبت نے ہمیں ایسا گرویتہ بنایا کہ میں اپنے ہی رب سے دور کر دیا آپ نے آقاو مولا ملجاو ماوان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا رب ناراض رب کے محبوب ناراض اور دیکھ لیجی آج ہماری پھر کیفیت ہماری پھر حالت غلافِ کھابا کو پکڑ کر رو رو کر دعائیں التجائیں کی جاتی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی سمجھ ہی نہیں آتی وہ چیخ رہے ہیں بلوچستان کے لوگ یہ تونسا شریف کے اس بار کے لوگ کوہ سلیمان کی طرف کے لوگ اور سندھ کے لوگ اور چولستان و تھل کے لوگ چیخ رہے ہیں ان کی چیخ و پکار کہاں جا رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ پنجابی میں ہم اکثر ایک محاورہ بولتے ہیں سانونکی لگے سانونکی لگے ہمیں اس محاورے نے تباہ کر دیا ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہیں نا حافت میں مبتلا تو وہ ہیں ہمارا بورے والا محفوظ وحاری محفوظ ہمارا لاہور محفوظ ہم محفوظ ہیں ہم تو محفوظ ہیں زلزلہ آیا تھا تو اس طرف آیا تھا نا سلاب آیا ہے تو اس طرف آیا ہے ہم محفوظ ہیں چلو ہم محفوظ ہیں تو اس بات کا ہی شکر ادا کریں بھئی اس بات کا ہی شکر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں ایسے علاقے میں پیدا کر دیا جسے تمام آفاتوں بھی لیاں سے بچا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے چلو اس کام کی ہی تیاری کریں پھر ہم اگر اللہ نے ہمیں آفیت عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے وغیرہ وغیرہ علم عطا کیا ہے تو پھر آؤ کچھ تو کریں یار کچھ تو سوچیں ہم وقت بڑی دور چلا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ معرق جو ہے تاریخ لکھے تو ہمارا جو شمار ہے وہ تاریخ میں سیاترین حروف میں لکھا جائے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے ایک اتنے والے پہ لڑنے والے مسجد میں آنے جانے پہ لڑنے والے لوگ ہیں سیاترین حروف میں تاریخ ہمیں مٹا کے رکھ دے مٹا کے رکھ دے ہمیں آؤ تاریخ میں کچھ تو نام پیدا کریں کردار کو بڑا کریں میں نے ہزار ہوا بات بار ایک بات سنائی ہے ظرف بڑے کریں ہم اپنے ظرف اللہ کی عزت کی قسم میں ممبر پر بیٹھا ہوں پشانیوں کے محراب نہیں چھوڑا پائیں گے ہمیں یہ گٹنوں کے نشان نہیں چھوڑا پائیں گے ہمیں اللہ ظرفی بڑا کام آئے گی اللہ اخلاقیات بڑے کام آئیں گے ہم نے بارہا سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے گالیاں دیں اپنے دعائیں دیں کبھی سنت کو کیا پورا ہم نے بھئی اصل کام تو یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کے لیے احتمام و انسرام فرماتے رہے ایسا کیا کبھی ہم نے کبھی ہم نے